ہیر پیچ گیا ہے ہم شیئر کرنے والے ہیں سب سے پہلے اس ویڈیو کو لائک ضرور کر دینا بھائی کیونکہ اس ٹائپ کے ویڈیوز جو ہے آپ جب لائک کرتے ہو تو بہت موٹیویشن ملتا ہے اور بھی اس ٹائپ کے ویڈیوز بنانے کے لئے اس لئے اس ویڈیو کو لائک ضرور کر دینا اور اپنے دوستوں کو شیئر ضرور کر دینا چلیے سب سے پہلے ہم دیکھ لیے دیں کہ ان کے جوانی کے دنوں میں آپ دیکھ سکتا تھا اس کے بعد ایک ٹائم آیا جب ایک یوگ آیا ہمیش یوگ ہمیش یوگ کا مطلب ہوتا ہے کہ جب ان کے اوہ حجور کیاپ پین کے بلکل بڑیا اوہ حجور چلات رہتے تھے آنشک بنایا آنشک بنایا اور باپرے 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 ہر ریائیٹی شوگ میوزک شو میں جو ہے ہمیش شوگ میں ایک سیلپلٹی کی طرح ٹریٹ گیا تھے ان کو جو ہے نا ٹاپ کے جو ایکٹنگ ایکٹرز ہیں بولیوڈ کے ان کے پرہ کمپریزن میں رکھ کے جو ہے نا لوگ ٹریٹ کرنا چالو کر دے ایک عجب کی جو ہے نا فین فالنگ ہو گئی ہمیش شوگ میں کی اور اس ٹائم پہ میں آپ کو پھر سے بتا دینا چاہوں گا ایک کشور کمار تھے سنگر جو کی ایکٹنگ میں بھی جوردار تھے اور اس لیبل کی جو پاپلائیٹی تھی اور اس ٹائم پہ ہمیش شوگ میں بھی اس لیبل کو ٹچ کرنا چالو کر دیئے تھے کیونکہ جو سنگر ہے جو میزک انڈسٹری سے ہے وہ اتنا ہٹ ہو جائے گا بولیوڈ انڈسٹری میں ایکٹنگ انڈسٹری میں جہاں پہ ایک ہیرو کے رولز بھی اس کو آفر ہونے لگے یہ بہت ریئر ہوا ہے کشور کمار کے ٹائم پہ ہوا تھا اور یہ ہمیش شوگ میں کے ٹائم پہ ہوا ہے تو یہ اس ٹائم کی میں یوک کی بات کر رہا جب ہم اسکول میں ہوا کر دیتے اوہ حجور اوہ حجور چاہ رہا تھا لوگ پوچھتے تھے کہ آپ کیپ پہ کیوں پہنتے ہیں تو یہ بتاتے تھے کہ ہمیرے یہ لکی چاہم ہے میبی یہ لکی چاہم ہو سکتا کہ کوئی آپ سے انہوں نے کیپ پہنا ہے اسی ٹائم سے اس طریقے سے بوسٹ ہوئے اور وہ فیم ابھی بھی نہیں ہے ان کا جو فیم اس ٹائم پہ تھا تو لکی چاہم ان کا ہو سکتا ہے لیکن ایک اور ان کا سیکرٹ تھا کہ ان کے بال ایکچول میں جھڑ چکے تھے جی ہاں ان کے بال جھڑ چکے تھے پیچھے کے بال بڑھ کر کے کیپ پہن کے یہ گھومتے تھے اور کسی شادی پارٹی میں جو ہے نا ان کے کیپ کے پیچھے کے حصے جو ہے نا وہ گنجہ پر ان کا دکھ جاتا کسی نے فوٹو کیچ کے شاید ڈال دیا تھا آن لائن ٹھیک ہے تو وہاں سے پتا چل گیا تھا کہ ان کے بال جھڑ چکے تھے جس تک کہ میں نے آپ لوگوں کو بولا کہ ان کی پوپلارٹی جو ہے آسمان کو چھو رہی تھی تو اس ٹائم پہ انہوں نے ایک مووی پروڈیوس کی تھی آپ کا سرور وہ بھی مووی جو ہے پوری طریق سے کیپ پین کے انہوں نے بنائی گئی تھی لیکن اس مووی میں ایک چھوٹا سا سین انہوں نے بالو والا رکھا تھا یہ چیک کرنے کے لئے کہ لوگ ایکسپٹ کرتے ہیں کہ نہیں اس بالو والے سین کو کافی حد تک پبلک نے ایکسپٹ کیا لیکن اس بالو والے سین کے بعد سے جو ان کے ہیئر سٹائلسٹ نے یہ والا لوگ ان کو دیا ہیئر پیچ کا جس بھی ہیئر سٹائلسٹ نے جو یہ والا لوگ دیا تھا ہیمیشی شیمیا کو میں جب سے ڈھونڈ رہا ہوں میرے کو بس مل جائے وہ وہ بس مجھے مل جائے کہ یہ والا لوگ کیا سوچ کے دیا تھا اتنا کھٹی ہے اور تھرڈ کلاس جو ہیئر پیچ کا لوگ دیا تھا ہیمیشی شیمیا کو اور ہیز جس کے مطلب جو کچھ ہوتا نہیں ہے وہ ان کی اچھا اس کو پانے کی اور زیادہ ہوتی ہے میں ان کے بال نہیں تھے تو ان کو لگا اور بلکل ایکسٹرارڈینری بال آ جائے پوری طریقے سے یہ سب سے بڑا رونگ ڈیسیزن ہوتا ہے ٹھیک ہے نا بال نہیں ہے تو بلکل پورا جھاورا بن جاؤ بلکل لوگائی بن جاؤ یہ داڑی موچھے نکال دو تو لوگائی ہے پوری طریقے سے بندی لگا دو تو پوری لوگائی ہے سب سے تھرڈ کلاس ہیئر پیچ یہ بڑا تین سال پہلے بنایا تھا یہ ویڈیو ٹھیک ہے تو سب سے تھرڈ کلاس تھا لیکن اس کے بعد جو ہے کسی نے جو بھی ہیئر سٹائلیسٹ نے یہ والا لوگ دیا تھا کافی اچھا لوگ دیا تھا بہت ہی نیچل ایون میرے باڈی کے فیچرز اور ہیمیششیر میں کی باڈی کے فیچرز فیچرز کافی حد تک میچ کرتے ہیں تو میں یہ والا ہیئر پیچ جو ہے اپنے اوپر لانا چاہتا تھا کہ مجھے اس ٹائم پر میں اتنا ہیئر پیچ کے بارے جانتا نہیں تھا لیکن میرے دمادہ بہت سٹرونگ ایمیج تھے یہ والے ہیئر پیچ کی کہ یہ والا ہیئر پیچ میں یوز کروں گا ہیمیششیر میں جیسا اگر میں ہیئر پیچ کا بھی لگاتا ہوں تو اس کے بعد یہ والا پیچ کرتے تھے اور ایک دن فائنلی انہوں نے یہ ایکسپٹ کیا دیکھیں میری کیپ والی جرنی میں ایک سچے تھا کہ جب بال اڑ گئے تھے تو یہ تھا تو کیپ لگا گی اس کے بعد آپ لوگوں نے ہٹ کر دیا یہ تو ایکسپٹ کیا کہ ان کے بال اڑ گئے تھے لیکن ایک چیز آپ لوگوں کے ساتھ جھوٹ بول دی کہ انہوں نے ہیئر ٹرانسپانٹ کر آیا ہیئر ٹرانسپانٹ بلکل بھی نہیں ہے اور میں نے ایک ویڈیو بنایا تھا کپل شرما کے اوپر آپ لوگ چاہے تو اس کو آئی بٹن پر کلک کر کے وہ ویڈیو دیکھ سکتے ہیں کپل شرما نے بھی ہیئر ٹرانسپانٹیشن نہیں کر آیا وہ نے ہیئر پیچ لگایا ہویا ہے اور ہیئر پیچ لگانے کا کارن یہی ہے کہ ہائی وولیوم ہیئر ٹرانسپانٹیشن میں اتنے بڑے گیرڈ آب بولڈیس میں مل ہی نہیں سکتا اور کپل شرما کا ٹرانسپانٹیشن میں اتنا سٹرانگ نہیں ہے اور ہمیش کا بھی اس ٹرانر ایریا اتنا سٹرانگ نہیں ہے اسی لئے انہوں نے بھی ہیئر پیچی یوز کیا ہے لیکن یہ بول رہے ہیں ہیئر ٹرانسپانٹ کر آیا کیونکہ ہیئر ٹرانسپانٹ بولنا تھوڑا سا لگتا ہے کہ نیچرل ہیئر ہے لیکن اصلیت یہ ہے کہ انہوں نے ہیئر پیچی یوز کرتے ہیں اچھی ہائی کھولیٹی کے ہیئر پیچی یوز کرتے ہیں اور جس کے لئے ایک پورا ٹیم ہوگا جسے کپل شرما کا ایک پورا ٹیم ہے ہیئر سٹائلسٹ ہے پھر میں آپ کو بتا دینا چاہوں گا کہ ہیئر پیچ کو مینٹین کرنا ہم آم پبلک کے لئے اب اس میں کئی سارے لوگ برا منہ چالوں کر دیتا ہے اتنے ریالسٹک طریقے سے مینٹین کرنا ہمارا آم پبلک کے لئے تھوڑا سا tough ہے کیونکہ ان کی پوری تام جھام لگا ہوا رہتا ہے تھوڑا بھی نکلی لگے یہ لوگ چینج کر دیتے ہیں اسی لئے یہ high volume اور ایک اور چیز 360 degree مطلب ہیئر ٹرانسپانٹیشن میں اتنی high density تو ممکن ہی نہیں ہے تو جب 360 degree آپ کو شوز میں بیٹھے رہنا پڑتا ہے لوگ آپ کو 360 degree سے دیکھتے ہیں اس کیس میں ان کا کیونکہ چہرہ بکتا ہے فیز بکتا ہے ہیئر پیچ کافی اچھا option ہے اور بہت اچھی quality کے یہ use کرتے ہیں تو یہ اس type کا ہیئر پیچ use کر رہے ہیں لیکن انہوں نے hair transplantation بولا جو بلکل جھوٹ ہے کچھ لوگ بولتے ہیں کہ artificial synthetic hairs جو ہے implant گیا گیا وہ بھی بلکل جھوٹ ہے ایسا بلکل بھی نہیں ہے یہ ان کا ہیئر پیچ ہے ورتبان صاحب میں جو ہمیں شیش میں ہیئر پیچ use کر رہے ہیں بہت ہی اچھا ہے بہت ہی اچھا ان کا لکھ آ رہا ہے اسی کے ساتھ ساتھ انہوں نے اپنے body پہ بھی بہت کام کیا ہیئر شیش میں is a truly inspiring person وہ اتنے inspiring ہے آپ سوچئے ایک music میں ایک hit تہاز رہا ہے ان کی ایک hit history رہی ہے acting میں بھی کچھ filmوں میں یہ کامیاب رہے ہیں اور ایک الگ ان کے اندرے کا ارجہ ہے جو کہ اچھی body کو shape میں رکھنا ایک young دیکھنے کا مطلقہ سچ موچ میں یہ چیز جو ہم سب کو یہ چیز motivate کرتی ہے اسی لئے اس جگہ پہ ہیمی شیش میں سار کو salute کرنا چاہوں گا اور جہاں تک بالو کی بات آتی ہے تو پورا ڈیٹیل میں آپ کو پتہ دیا ہے like کر دینا اس ویڈیو کو اگر اچھا لگا ہے تو اپنے دوستوں کو شیئر کر دو اس ویڈیو کو اور اگر نئے ہو ہمارے چینل کو تو اسی type کو اور informative ویڈیوز کے لئے سبسکرائب کرلو اور بھئی انسٹرگرام پہ فالو کرنا بلکل مد بھولیگا ڈسکرپشن میں لنک ہے ملتا ہی کرنا ہے ویڈیو میں تب تک لئے take care اپنا خیال چیو رکھئے گا